ایک آپ نے یہ کہا آدھ والے جب پہلوں کی منامت کریں گے اور ان کو برا کہیں گے آج صحابہ کو برا کرنے کہنے والے بھی ہیں تابعین کو اور تابعین میں حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رحمت کا یہ جانا علیہم تابعین وقال حضرت انلامہ جلالوں دن سلطی حضرت امام شاہ وزی اللہ مہدیس دیلوی اور نباب حسن خان سدی اے مکلد ان تمام نے کہا لو کالت دین وعند شریہ یہ جو صحیح حدیث ہے دین اٹھ کر شریہ شکارے پر بھی جا جائے آدمے لوگ آئیں گے وہاں سے بھی اکھار آئیں گے ان تمام علماء نے کہا اس حدیث کا صحیح معنوں میں مصداق امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ نے حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ فقی ہیں یزید ابن حاغ تابعین مخالی کے بہت بڑے راوی ہیں تابعین بڑے انچی آدمی ہیں انہوں نے کہا اقابین ابی حنیفہ تھا لا يحبوها الا سقیی منت جانی لوگ امام ابو حنیفہ کے مفالف ہو گئے ہیں صرف اس وجہ سے کہ امام ابو حنیفہ کی وہ باتیں نہیں سمجھ پائے امام صاحب کی باتیں دو ہی سمجھے گا جس کے پاس اقل و شعور ہوگا اقل و شعور ہے وہ سمجھے گا جس کے پاس اقل و شعور نہیں ہے وہ امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کی باتیں نہیں سمجھے گا امام عوضائی نے کہا کیونکہ امام ابو حنیفہ مسائل کی تہہ میں پہنچ کر وہاں سے گوتی اٹھا کر دائیا گئے حضرت امام صاحب رحمت اللہ ایک بات افتہ کرنا ہوں چونکہ وقت بلکل ختم ہو چکا ہے بڑے آباب تشریف فرمائے امام صاحب جب حدیث سے استدرار کرتے ہیں امام صاحب نے یہی سمجھا پیارے نبی کی حدیث کا مقصد ہی یہ ہے وہاں سے اقلقہ حاصل کی جائے وہاں سے ایک مسئلہ نکالا جائے حدیث ابن ماجہ میں وجود ہے کہ آپ صاحب اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ من سمیع وقالت اللہ سر سب تو شادہ فرمائے اس آدمی کو جس نے میری حدیث سنی میری گفتگو سنی سم اتہا ایلا فالم یسمعا کھر کچھ نے اکھا تک کچھ کو کچھا دی جس نے کچھ سے چھنی نہیں ہے آگے پیارے نبی پر فرماتے ہیں قطعہ حامل فقہ ہیں ہوا افتہ ہو منو بانوقات سننے والا کسی ایسے کو دے رہتا ہے وہ فقہ میں اس سے زیادہ ہوتا ہے امام صاحب فرماتے ہیں حدیث کے بعد پیارے نبی نے فقہ کا رفض بولا ویہا کہ نبی یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اصل حدیث کا مقصد ہی ہے حدیث سے فقہ حاصل کرنا حدیث سے سمجھ پیدا کرنا یہ اصل مقصد ہے حدیث پاہ کا حضرت نے امام ابو حنیفہ جب مسئلہ دکھاتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے حدیث کے مخاطفت کی ہے حقیقت میں امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ حدیث کا مقصد تو جاناو یہ حدیث کا مقصد ہے وہاں سے مسئلہ کا اس لئے بات کرنا بخاری میں روایت ہے پیارے پیرمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث مو ما صداقہ تم جب تم نماز پڑھنے کے لئے آؤ ایک آتھ رکھت تمہاری رہ جائے تو فرمایا کہ اس کو پورا کرو امام شایف رحمت اللہ تعالی نے کہا کہ یہ جو ایک رکھت تمہاری رہ گئی ہے پڑھنے کے نحاسے بھی وہ آخری ہے شمار کے نحاسے بھی وہ آخری ہے یعنی اگر آپ چاہ سکتے پڑھنا چاہتے تھے امام کے ساتھ تم نے تری رکھتیں پڑھی ہیں ایک رکھت تمہاری رہ گئی وہ فرما دے یہ بخاری کی روایت ہے حدیث مو ما صداقہ کون اس کو اتمام کی اتمام آخر سے ہوتا ہے پڑھنے کے لحاظے بھی وہ آخر ہیں اور شمار کے لحاظے بھی وہ آخر ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی نے فتح دیا تھا نہیں یہ جو رکھت رہ گئی ہے پڑھنے کے لحاظے بھی شمار کے لحاظے یہ آخری رکھت ہے لیکن پڑھنے کے لحاظے یہ پہلی رکھت ہے امام ابو حنیفہ سے پوچھا دیا کہ حدیث دعا یہ اتمام معلوم صداقہ کون کہ یہ تمام تو آخر میں ہوتا ہے پڑھنا بھی آخر میں اور شمار بھی آخر میں لیکن تم یہ کیسے کہتے ہو کیونکہ پڑھنے کے لحاظے یہ پہلی ہے شمار کے لحاظے یہ آخری ہے امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ ایک دوسری حدیث بھی موجود ہے میں نے حدیث کے کونوں لفظوں کو لے لیا ہے اب کونوں لفظوں کو جب آپ شامل کرو گے ان کو جوا کرو گے یہ ایک لفظ میں کی تمام ہے یہ ایک لفظ میں قضاء ہے امام صاحب فرحاد قضاء پچھلی کو کہتے ہیں اگر یہ کو نہیں کہتے اب مطلب یہ بنے گا کونوں حدیثوں کو ایک مقام پہ جوا کر دو بخاری کی روایت کہتی ہے کہ یہ ایک رقع آخری رقع ہے یعنی کمنے کے لحاظ سے آخری ہے لیکن حدیث ابو دعوت کہتی ہے پڑھنے کے لحاظ سے یہ قضاء ہے دونوں حدیثوں کو معنی اور دونوں حدیثوں پہ عمل کر کے دکھنایا کہ پڑھنے کے لحاظ سے پہلے رقع کرے گی اور شغال کے لحاظ سے یہ آخری رقع کر دے گی شارہ تکبیر لوگوں نے یہ جانا امام صاحب نے حدیث کی مقابلت کی ہے میں کہتا ہوں میرا بھائی حدیث میں اس کو مقابلت نہیں کہتے اس کو حدیث کی فکحہ کہتے اس کو حدیث کی سمجھ کہتے اس کو حدیث یہ مسئلے کا استفاد کہتے اگر یہ حدیث کی مخالفت ہے پھر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بخاری حسن کی بائد ہے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے علیہ تنوار پکڑو معبور کو جا کر قدر کر دو تو کس معبور کی قومت لگی ہے حضرت سیدہ باریہ کے ساتھ حضرت علیہ تنوار پکڑی ہے معبور کے پیچھے چلے گئے ہیں ایک مقام پہ جا کر دیکھا حضرت معبور ایک قومے میں لٹکا کر بیٹھے حضرت علیہ نے سوچا اگر میں نے یہ بھی اس کی گردم اتار دی تو یہ دوش قومے میں چلا جائے گا حضرت علیہ مرتضانی اس کی سیبت کو پکڑا اور قائلت کو پکڑ کر کھینچا اس کی رنگی کھل گئی اور حضرت علیہ مرتضانی ان کی نظر اس کی شرمکار پہ چلے گئی حضرت علیہ نے وہ رنگی واپس کر دی فرمایا کہ اس کو باندھ رو حضرت معبور نے اس کو باندھا حضرت علیہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور پیارے علیہ کی عدارت ملا کے کھڑا کر دیا آپ نے فرمایا کہ اے علیہ میں نے تو قتل کا عادر کیا تھا میں نے تو تجھے ماتے کا عادر کیا تھا حاضر علیہ کا یہ حدیث ہیں میرے آقا اسلام کا فرمانے لیکن حضرت علیہ فقی ہے وہ مسلے کا استعمال کر رہے وہ حدیث سے مسلے کو نکالے کہاں گیا اللہ کے پیارے برمبر لم یفرک اللہ ہو اس کے پاس کو وہ ہوئے نہیں ہے جو مردوں کے پاس ہوتا ہے میرے آقا اسلام نے صدر شریف فرمائی میرے آقا نے اپنا ہاتھ اٹھایا موسیقی آقا میں روایت ہے حضرت علیہ کے کھڑے پہ ہاتھ بات کرتا شاواش ہو علیہ کو حقیقت کو پہنچ گیا میرا آئی اس کو حدیث کی مخارفت نہیں کہہ دے امام ابو حریفہ نے یہی تو مسلہ نکال آئے کہ جب تمہارے پاس حدیث آئے گی وہاں سے مسلے کو نکالو یہی حدیث کی اصل حقیقت ہے امام ابو حریفہ